سب یہ تو ظاہر ظاہر ہے ایک اخلاقی پوزیشن کچھ اور ہے وہ تو تمام لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اخلاقی پوزیشن کا جیسے میں نے کہا آپ لوگوں کی جانب سے بھی نصیر خان صاحب کا نام آیا جو کہ کافلی کے اور پرویز علیہ صاحب کے دور میں وفاقی وزیر رہے جب دوزار دو سے دوزار سات کی اسیمبلی میں افانوامی سیکن ہیلتھ منسٹر تھے اس طرح کے نام دینے سے ہی گریز کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں جمہوریت اس طرح کام نہیں کرتی لوگ یہ دیکھ کر نام دیتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کون کرتا یعنی ابھی آپ جس ٹیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں سب زیادہ غصہ آپ کی پارٹی کا ہے وہ نام بھی آپ کی طرف سے گیا تھا وہ بھی آپ کو نام کہا جاتا ہے کسی نے دیا تھا کہ ساری آپ کے کام ٹھیک کر دے گا اس بنیاد پر لگایا گیا یہ بتائیں قانونی اپشن پر سب سے پہلے اخلاقی بات تو چلیں بعد میں کریں گے قانونی اپشن کی بات کر لیں دیکھیں جب قانون اور آئین بڑا واضح ہے کچھ ریمیڈی آپ کو عدالت سے نہیں ملے گی الیکشن کمیشنر کے سامنے جو نام جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر نے ایک نام لگانا ہے انہوں نے لگا دیا دیکھیں صرف اخلاقی ایشو پہلو کے اوپر میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے تو تین نام دیئے تھے اور دو نام تو اس میں سے ایسے تھے کہ اس کی ہمارے مخالفین نے بھی تاریخ کی اور آپ نے خود بھی بتایا کہ احمد نواز شکیرا صاحب اگر سرونگ بھی ہیں تو اس کی بھی پہلے پریسیجنٹ ملتی ہے اور وہ خود بھی تیار تھے کہ اگر مجھے نومنیٹ کیا گیا تو میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا اور پھر کوئی اس کے اندر قدغن نہیں ہوئے گی تو ہمارے نام تو بڑے واضح تھے دوسری طرف نون لیگ میں جو نام دیئے وہ دو نیرزادوں کے نام دیئے اور یہی قانونی نقصہ ہے ہمارا بھی کہ جب انہوں نے والنٹری ریٹرن داخل کی ہے تو وہ پھر نا اہل ہو جاتے ہیں کسی بھی پبلک آفس ہول کرنے کے محسن نکوی صاحب وہ ایک ٹاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے کسی یونین ٹاؤنسلر کا ان کو نگران وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا یہ پورے نظام کا مزاق ہے اور ہم جاہر ہے کہ پبلک لی بھی اور ہم کوٹ کے سامنے دی اس چیز کو ایجیٹیٹ کریں گے یہ ہمارا حق ہے یہ روک تو نہیں سکے گا مطلب یہ میرا نہیں چاہل کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں جو عوام نے فیصلہ کیا اس کو روک سکیں گے البتہ مجھے یہ ڈر ضرور ہے کہ فیاسی عدم ایسے کام اور معاشی عدم ایسے کام اتنے متنازع آدمی کو لگانے سے ضرور آئے گا اور محسن نکوی صاحب اگر تین مہینے یہاں رہ جاتے ہیں ملکہ بھی نقصان ہوئے گا اور محسن نکوی صاحب اگلے تی سال پشتائیں گے خود بھی کہ میں نے یہ تین مہینے کے اندر کیا کھاچماری تھی نہیں لیکن وہ تو دیکھنا ہے نا وہ مسئلہ یہ کہ جو سیاستدان جب پلٹ اپوائنمنٹس ہوتی ہیں سوچ سمجھ کی ہوتی ہیں لینے والا بھی سوچ سمجھے کہتا اب آپ نے جس طرح ناصر خوصہ صاحب نے انکار کیا اور بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں نوید اکمچیما صاحب نے انکار کیا کہ کیوں انکار کرتے ہیں ناصر خوصہ میں اور ان کی اخلاقی اقدار میں اور محسن نکوی میں بڑا فرق ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نکوی صاحب سے جو کام لینے کا پریشر ڈلوایا جائے گا اور ان سے جو کام لینے کی کوشش کی جائے گی ان کام کا نتیجہ کوئی نکلنا نہیں کیونکہ عوام نے فیصلہ بڑے برپور طریقے سے کیا ہوا ہے البتہ محسن صاحب کے لیے مسائل کھڑے ہو جانی ہے ساری عمر کے لیے وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کافی پرابلم کھڑی ہو جانی ہے کیونکہ وہ پھر قانونی تیجنیاں بڑھ جاتی ہیں اور ظاہرہ جواب نے اس طرح آپ سے کام لیے جائیں جو جمہوری عمل کے اندر آپ کو متنازع بنا دیں تو وہ پھر معاملات ٹھیک نہیں رہتے نا ہا لیکن آپ آپ دیکھیں یہ ہم اس ملک میں جب میں نے پھر دوبارہ کہوں گا لوگ بڑے سوٹ سمجھ کے آتے ہیں اور میں نے کیوں مثال دی ناصر خوصہ صاحب کی نویر چیما صاحب کی دونوں نے صاحب بڑے ڈیسپریٹ لوگ بھی بیٹھی ہوئے ہیں بڑے ڈیسپریٹ لوگ بیٹھی ہوئے ہیں محسن نکوی صاحب تو ہمیں بھی پیغام بجھواتے رہے ہیں پہلے کہ میری مخالفت نہ کرو یہ نہ کرو لابی کرتے رہے ہیں وہ تو بچارہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئی ہو اس سے ظاہر ہے انہوں نے ساری ہمیں کاؤنسلر نہیں بننا تھا انہیں عمران خان کی مخالفت میں قائموں کا وزیر اعلیٰ بنا دیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک سینئر رہنما تو دیا تو انہوں نے پیغامLab ہمارے رہنما کو انہوں نے لابنگ کے لیے پیغام دیا تواریٹرن میں وہ کہیں آپ میری مخالفت نہ کریں تو میں کیا کروں گا یہ بھی بتایا انہوں نے یہ نہیں انہوں نے بتایا یہ تو ہمیں پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے چاہے ہم ان کی مخالفت کریں ہم نہ کریں یہی بات آپ کو بتانے لگا تھا یہ واحد اہلیت محسن نکوی کی صرف اور صرف عمران خان کی مخالفت ہی ہے کہ وہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں رجیم تینج آپریشن میں قلیدی کردار تھا مونے صلی اللہ علیہ صاحب سے پوچھے نہ کہ یہ سالک صاحب کی اور شجاہ صاحب کی ارداری کی ڈیل جو ہوئی ہے اس کے اندر کون تھا پیش پیش جو تھا تو یہ ہمارا ایک روشن پاکستان کا اہلیت محسن نکوی صاحب ہی تھے تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باتیں ہم ساری باہر آئیں گی اور یہ ساری عمر پشتائیں گے محسن صاحب کہ یہ میں نے کیا حرکت کی کہ میں ایک ایسا عددہ جس کے لیے زیادہ گریس خول تھا کہ میں نہ قبول کرتا وہ لے لیا پھر میرے سے کام بھی ایسے لیے گئے یہ سارا کچھ ہونے آپ دیکھنا میں پھر اگر مجھے جملہ کمپلیٹ کرنے دیں میں دوبارہ خوصہ صاحب ناصر خوصہ صاحب اور نویر چیما صاحب پر آوں گا کہ دو افراد نے انکار کیوں کیا وہ تو نام ان کے مارکٹ میں رہتے تو فیصلہ ہوتا مشکل ہو جاتا فیصلہ کرنا اس لیے کیا ان کو پتا ہے کہ الیکشنز کوئی بھی جیتے گا کوئی بھی ہارے گا ان لوگوں کے ساتھ الیکشن کے بعد کیا ہوگا یہ جو ماضی میں ہمیشہ ہوتا ہے that's the problem ہمارے سسٹم کا مسئلہ یہ حماددر صاحب کہ صاف آدمی بھی لگا دیں وہ اپنا نام صاف ساتھ لے کر جانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد سیاست شروع ہو جاتی ہے جو ہارے گا وہ کہے گا یہ رل گئے تھے یہ مل گئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا that becomes the problem نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں آپ سے تھوڑا سا disagree کرتا ہوں اور disagree کرتا ہوں respectfully اس point of view سے پہلی بات تو یہ کہ نوید سیما صاحب نے تو بعد میں پرویزلائی صاحب کو اپنی رضا مندی کا پیغام بجوا دیا تھا تو ان کا نام فیلڈ میں ہی تھا اور احمد نواز سکھیرا صاحبی رضا مند تھے اور وہ اعلی لیٹائیمنٹ کے لیے بھی تیار تھے تو یہ دو نام تو فیلڈ میں تھے دوسری بات یہ کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ برا نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ گندے ہو جائیں گے یہ بات بالکل نہیں ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو سیاست میں بھی رہے ہیں دوسرے شعبوں میں بھی رہے ہیں آپ کے صحافت میں بھی رہے ہیں اور جن کا بڑا اچھا نام ہے اور بشک ان کے مخالفین ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن ان کو ان کی پھر بات کا یقین کوئی نہیں کرتا موسیٰ نکوی صاحب تو دیکھیں نا وہ شخص ہے جو کبھی سیاست میں بازافتہ طور پر آیا ہی نہیں لیکن سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کا نام بہت متنازع اور کانٹروورشل ہے پہلے ہی بہت زیادہ کانٹروورشل ہے پہلے ہی بہت زیادہ انہوں نے پچھلے آٹھ نو مہینے میں مزید میں ایک نام نہیں کمائی ہوئی ہے تو آگے سے معاملہ مزید خراب ہی ہوئے گا بہتر تو نہیں ہونا لیکن اب وہ خوف کیا کیا کریں گے کیونکہ جو دوزار سترہ کا شاید الیکشن آکت تھا اس کے بعد بڑے لیمٹیڈ اختیارات ہیں چیف منسٹر کے پاس کے اٹیکر چیف منسٹر کے پاس دیکھیں سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں البتہ کیونکہ اس مرتبہ بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور زمنی انتخاب میں بھی حمزہ شباز نے بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں اور یہ سے وہ ایک اور بات ہے لیکن ایڈمنسٹریشن اپنی مرضی کے ریٹرننگ آفیسز پوسٹ کرانا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پولیس کے عملے کے ذریعے ووٹرز کے اوپر اثر انداز ہونا میڈیا کے اوپر اثر انداز ہونا الیکشن کمیشن تو پہلے ہی بچارا سکھندر سلطان راجہ کا الیکشن کمیشن تو پہلے انتظار میں بیٹھا ہے سر انداز ہونے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر تو کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کے اندر اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ایسا نام آئے کہ جو غیر متنازع ہو اور نون پارٹیزن ہو اب جتنے موسن نکوی سا پارٹیزن ہیں اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے پارٹیزن کوئی شخص بھی نہیں ہے میرا خیال ہے مریم نوازی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی تنی حمایتی ہوئیں گی اس کے بعد دوسرا نمبر موسن نکوی کا آتا ہے جتنا وہ جذباتی ہوتے ہیں نون لیگ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اور جس طرح وہ سرگرم رہے ہیں پچھلے نو ماہ میں آٹھ ماہ کے اندر تو اس سے زیادہ متنازع تو نام نہیں کوئی ہو سکتا